السلام علیکم ایوریوان میں ہوں ریشما میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا تموس کیچن میں فرینڈز آج ہم بنائیں گے یخنی پلاؤں مراد آبادی یخنی پلاؤں بنائیں گے فرینڈز اس کا ٹیسٹ بہت ہی آلگ ہے اسے آپ میمانوں کو بنا کر کھلاو گے نا تو کوئی یقین نہیں کرے گا کہ اسے اپنے گھر میں بنایا ہے تو اسے ایک بار ضرور بنائیے گا اگر اچھی لگتی ہے ریسپی کو تو ریسپی کو لائک شیئر اور آپ کے اپنے چینل تموس کیچن کو سبسکرائب ضرور کریے تو دیکھئے ہم نے لیے یہاں پر ایک کلو گوشت ہم نے بون بھی لیے ہیں اور اس کا گوشت بھی لیے ہیں یعنی کی میٹ اور بون ساتھ میں لیے ہیں اب اس میں دالیں گے آدھی پیاز اور اس میں دالیں گے کھانے والے چمچ سے ایک چمچ فل بھر کر آدھرک اور لسن کا پیسٹ پندرہ سے بیس ہری مرچے ڈالیں گے اور ایک تیز پتہ توڑ کر ڈال رہی ہوں میں بڑا تھا تیز پتہ توڑ کر ڈالی ہوں ایک ڈالیں گے کالی الائچی نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون اب اس میں دالیں گے دالچینی کے دو ٹکڑے اس میں ڈالیں گے جائی فل جائی فل ہم نے ایک چوتھا ہی ڈالے ہیں ایک جائی فل سے ہم نے چوتھا حصہ ڈال دیئے چار ہری الائچی ڈالیں گے اور تھوڑا سات جاویتری ڈال دیں گے ہاتھوں سے توڑ کر دیکھیں اس طرح سے مسل کر ڈال دیجئے گا اب اس میں ڈالیں گے سات سے آٹھ ہم لونگ ڈال دیں گے پھر اس میں ڈالیں گے ایک شٹار فول اور یہاں سوپ کا پاوڈر ڈالنر میں کھانے والے چمچ سے ایک چمچ فل بھر کر پھر اس میں ڈالیں گے چار سے پانچ لال مرچ سکھی وی اور اس میں پانی ڈال دیں گے ہم ایک لیٹر اچھے طریقے سے ایک بار ہم ملا لیتے ہیں اور اس کی لیٹ لگا کر ایک ویسے لانے تک ہم ہائی فلیم رکھیں گے اور پھر دھیمی آنچ پہ ہم چار سیٹیاں لیں گے تو دیکھئے ہم نے جو مسالے لیے ہیں کچھ کھڑے تو اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا جاویتری آدھا جاویتری میں سے ہم نے دو بار استعمال کیے ہیں اور اس میں ہم ڈال دیں گے سابت دھنیا شاہی زیرہ ڈالیں گے ایک چوتھا ہی انہیں 1 дело 1 casp شاہی زیرہ اور 1graduate سفید زیرہ آپ ڈالیں گے بڑی الائچی اور ساتھ میں ہم چار سے پانچ ڈال دیں گے ڈال دیں گے ہری الائچیاں اور اس میں ڈال دیں گے ہم چار سے پانچ چار سے پانچ چار سے پانچ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں جو مسالے بچ رہے ہیں ہم اسے رکھ دیں گے سائیڈ میں اسے ہم جب پیاس کے ساتھ میں فرائے کریں گے نا مسالہ تب اس میں ہم اس کا استعمال کریں گے ہم نے اس کی پاورڈر بنا کر رکھ دیئے ہیں مسالے کی تو دیکھئے ہم نے یہاں پر ایک کلو چاول لیے ہیں اسے اب بھی دھوئے ہم نے زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھے ہیں دھوکر اور یہ ہمارا گوشت پک گیا ہے ہم نے پانچ سیٹیاں لگا لیے تھے اور اس میں سے ہم نے تھوڑی سی اخنی یعنی کے اوپر کی جو تیل آیا تھا نا چربی والا ہوتا ہے گوشت اس کا تھوڑا سا تیل آ جاتا ہے وہ بھی نکال لیے ہیں ہم نے ڈالے ہیں اس میں ایک کپ تیل اور تیل میں ہم نے ڈالے ہیں ایک پیاز کھڑی سلائس کر کر پیاز کا ہلکا ایسا کلو چینج ہونے دیں گے اور پھر اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ایک بڑی لائچی ایک انچ دالچینی کا ٹکڑا جو سارے مسالے رکھ دیئے تھے ہم نے لاؤنگ دالچینی جو کھڑے مسالے ہم نے سابت رکھ دیئے تھے نا فرنس سارے ڈال دیں گے ہم پیاز میں ہلکا سا کلر چینج ہو جائے گا پیاز کا تب اب اسے ہم دو سے تین منٹ کے لیے دھیمی آج پہ فرائے کر لیتے ہیں فرنس یہاں پر میرے سے ویڈیو کلیپ تھوڑی سی سکیپ ہو گئی ہے تو اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون ادرک اور لسن کا پیس چار سے پانچھ ہری مرچے اور چھوٹے سائز کے تین ٹیماتر ڈال دیئے ہیں سلائس میں کر کر اور دیکھیں اب یہ جو پاوڈر والا مسالہ ہم نے پیس لیے تھے نا فرنس اس میں سے آدھا ڈالیں گے اور آدھا بچا کر رکھ دیں گے زیادہ ہو جائے گا مسالہ اب اچھے طریقے سے ہم اس میں مکس کر لیتے ہیں فرنس ہمیں جب یہ پاوڈر والا مسالہ اگر آپ کے پاس ریڈی ہے تو آپ اس میں صرف ایک اور آدھا چمچ ہی دالیے کھانے والے چمچ سے اور ٹی سپون سے ڈال رہے تو 1.5 ٹی سپون ڈال دیجئے تو دیکھیں یہ ہم نے مسالہ کو اچھے طریقے سے پیاز اور ٹماٹر کے ساتھ میں بھون لیا ہے آدھا کب ڈال دیں گے دہی دہی کو تھوڑا سا فیٹ کر ڈال دیجئے گا اچھے طریقے سے ہم نے دہی فیٹ کر اس میں ڈال دیئے ہیں ایک بار اچھے طریقے سے پھر مکس کر لیتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے ہم تو دیکھیں ایک دم تھوڑا سا دہی کے تپیلے میں ڈال کر میں اس میں پانی ڈال دی ہوں اچھے طریقے سے اسے ملاتے ہیں اب اس میں ہم نمک ڈالیں گے ٹماٹر کو گلانے کے لیے تو ہم نے اس میں نمک کا استعمال کیے ہیں گوشت کو اُبالتے سمائے تو نمک تھوڑا سا دھیان سے ڈالیے اور تیسٹ کر کر ڈالیے گا تو اس میں ہم نے 1 ٹی سپون فل بھر کر نمک ڈال دیے ہیں پھر ایک بار اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اس میں ایک نمک کا رس ڈال دیں گے کھٹائی کے لیے اگر آپ تھوڑا کھٹا کم پسند کرتے ہو تو نمک کا رس تھوڑا سا کم کر دیجئے گا اگر دھائی کھٹا ہے تو بھی نمک کا رس تھوڑا کم ڈال دیجئے تو دیکھیں ہم نے یہاں پر آدھا کب دھائی ڈال دیے ہیں اور ایک نمک کا رس ڈال دیے ہیں اچھے طریقے سے ملا لیے ہیں اب اس میں ہم نے چھوٹے سائز کے تین ٹیماتر کا استعمال کی ہے میڈیم سائز کے ہو تو دو ڈال دیجئے اچھے طریقے سے ہم نے ملا لیے ہیں اب اس میں ڈال دیے ہیں گوشت جو پکا کر ہم نے یخنی کے ساتھ میں رکھے تھے اور اس کے سارے مسالے بھی ہم نے اسی میں ڈال دیے ہیں اب ڈال دیں گے اس میں ایک کلو چاول ایک کلو چاول کو ہم نے بس دو کریر استعمال کیے ہیں یعنی کہ دس منٹ کے لیے رکھے ہوں گے زیادے دیر کے لیے نہیں ہے اور یہاں پر ہم نے باسمتی چاول کا استعمال کیے ہیں آپ چاہے تو کولم چاول کا بھی استعمال کر کر اسے بنا سکتے ہو اچھے طریقے سے ملا لیں گے اس سٹیج پر نمک چیک کر سکتے ہو آپ نمک چیک کر کر تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیجئے مجھے یہاں پر ضرورت نہیں لگی ہے میں نے نمک نہیں ڈالی ہوں میڈیم فلیم پہ ہم نے اسے پانچ منٹ پکا لیے ہیں اور ڈککن ہٹا دیئے ہیں ڈککن ڈککر میڈیم فلیم پہ پانچ منٹ پکا لیے تھے آپ ڈککن ہٹا دیئے ہیں اور ایک بار اسے مکس کر لیے تھے کیونکہ ہم نے اس میں ثابت اور کھڑے مسالے ڈالے ہیں تو سارے سائیڈ میں ہو جاتے ہیں تو پھر ایک بار ہم اسے ملا لیتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے ملائیے چاول ٹوٹ جاتے ہیں زیادہ ہلائیے گا نہیں آپ دیکھیں ہم نے مسالوں کو پھر سے ایک بار مکس کر رہے ہیں چاول کے ساتھ میں آپ اس کے اوپر جو گوشت کو پکاتے سوپے ہم نے یخنی نکال لیے تھے یعنے کے اوپر کا جو چربی کا تیل چھوٹا تھا تو ہم نے تھوڑے سے یخنی کے ساتھ میں اسے نکال لیے تھے اس ٹیم پہ ہم اسے استعمال کریں گے یہ ڈال دیں گے ہم اس پہ اگر آپ کے چاول میں تھوڑا سا پانی کم لگ رہا ہے تو آپ پورا ڈال دیجئے ہم نے آدھا کپ نکال لیے تھے یخنی ہم نے یخنی نکال لیے تھے تو ہم نے جب گوشت لیے تھے تو چربی والا گوشت تھا تھوڑا سا تو اس کی جو تیل ریلیز ہوتا ہے چربی پکتی ہے تو وہ تیل سارا ہم نے لیے لیے تھے اس کے اوپر ڈال دیجئے گا بہت ہی مست ٹیسٹ آتا ہے اب ہم اس پہ تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالیں گے تلی بھی پیاس ڈال دیں گے اور کیوڑا ایسنس ہو تو کم ڈالیے میں یہاں پر کیوڑا آٹر کا استعمال کی ہو تو ہم نے یہاں پر 1 ٹیبل سپون کیوڑا آٹر ڈال دیے ہیں ڈھککن کور کر کر ہم نے اسے 10 منٹ کے لیے دھیمی آج پہ رکھ دیے تھے دم پہ اور ماشاءاللہ دیکھیں ایک ایک دانا کھیلا 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 بنائے ہمارے یہ اکنی پلاو کا مراد آبادی اکنی پلاو ہے فرنس اس کا ٹیسٹ سچ میں ڈیفرنٹ ہے بہت ہی الگ لگتا ہے کھانے میں یقین مانیے گا اسے ضرور بنائیے آپ کے فیملی میں فرنس کو سبی کو کھلائیے گا بہت پسند آ جائے گا انشاءاللہ کل فیر میں ملوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے سیف رہیے اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا